سلام میرے تمام دہنوال دوستو کو اور ویلکم بیک ٹو مرکی مسافر دوستو ابھی میں کھڑا ہوں لیک شوڈ ڈرائیف پہ اور میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں نیوی پیئرز نے یہ لیک شوڈ ڈرائیف پہ یہ نیوی پیئرز کے پاس مشہور بللنگ ہے اپارٹمنٹس ہیں بسیکلی یہ اور لیک پوائنٹ کے نام سے یہ ٹاور ہے لیک پوائنٹ ٹاور دور جو آپ کو پیچھے بللنگ نظر آ رہی ہے جس کے اوپر دو انٹینہز ہیں یہ ویلیس ٹاور ہے یہ اشکاقوں کی ہائیس بللنگ ہے اور کسی زمانہ میں یہ ورڈ کی ہائیس بللنگ بھی تھی اب یہ ٹالس بللنگ نہیں ہے جو آپ سب کو بتا ہوگا کہ برجل خلیفہ دوبئی کی بللنگ ہے جو کہ ٹالس بللنگ ہے ورڈ میں تو دوستو چلتے ہیں میں آپ کو ساتھ اپنے دیکھے چل رہا ہوں یہ جو سارا سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے نا انر بھی اور آؤٹسائیڈ بھی یہ ساری فاؤنٹین تھی وارٹر فاؤنٹین ابھی چونکہ بند ہے اور آج پہلا دن ہے اس کا ری اوپننگ کا کائنڈ آف آن این آف جو ہے کہ یہ نیوی پیرز اور مختلف جو ٹورز اٹریکشن پلیسز ہیں وہ ڈاؤن ٹاؤن میں بند رہتی ہیں اس کی وئے سے وائرس کی وئے سے تو میرے ساتھ رہیے آپ کو میں لے کے چلوں گا اور آپ کو نیکس ویڈیو میں جو ہے کہ میں یہ شکاگو چلڈرنز موزیم تو بند ہے لیکن نیوی پیر پہ جو ہے کہ ایک گارڈن ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور بہت خوبصورت گارڈن ہے وہ پھلال چلتے ہیں نیوی پیرز کی طرف اور یہ آپ کو اگر پیدل چل کے آئیں آپ کو یا گاڑی پہ بھی آئیں ٹیکسی ورائے لے کے آئیں تو یہاں پہ آگے آپ کو ٹیکسی اتار دیتی ہے یہاں سے ہم لوگ پھر چل کے آگے جاتے ہیں نیوی پیرز کے لیے اور بے کوئی سام نے یہ انٹرنز ہے نیوی پیر کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف ماسک کے لیے جو ہے کہ سائن لگے ہوئے کہ ماسک پہن کے آئیں سکس فیت کا ڈیسٹنس رکھیں جہاں جہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے وہ لوگ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انڈر کنٹرول رکھا جائے تو دوستو یہ فرس انٹرنز کی بہت سارے سٹورز اور بہت سارے جو ہے کہ زیادہ تر یہاں پہ ریسٹرونز وغیر آئی ہیں اور چھوٹے موٹے کلوز کے سٹورز ہیں تو وہ زیادہ تر چیزیں اس میں سے بند ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں کچھ جو ہے کہ ابھی نہیں چل رہی ہیں اسی طرح جو بورٹ ٹورز ہیں بورٹ ٹورز میں بہت ساری چیزیں بند ہیں کچھ چیزیں چل رہی ہیں یہ سامنے ایک چھوٹا سا سٹور ہے جو کہ بند ہے نہیں کھولا بھی اور ویسے یہ بہت 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 بیزی جگہ ہوتی ہے ساری ابھی ان لوگوں نے بھی یہ مہرہ بھی شروع نہیں کیا بہت ابھی توڑس لینے ہی رہے گا نیوی پیرز جو ہے کہ شکاگو میں اس کی اپنی ایک اہمیت ہے جو لوگ بھی ڈاؤن ٹاؤن آتے ہیں ان کی ٹوڈو لسٹ میں ہے کہ نیوی پیرز پہ لازمی آنے اور نیوی پیرز میں جو ہے کہ اس طرح ہی شیخ پیرز آگے جو ہے کہ تھیاٹر بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے کہ اچھا مطلب اس میں سارا سیٹ اپ جو ہے کہ جس طرح آپ اگر آپ آئیں اور بوٹ رائیڈ لیں اس میں مختلف قسم کی بوٹس ہیں مطلب سستی بھی ہیں اور ایکسپنسیو بھی ہیں لگزری کے ساتھ اور سمپل بھی ہیں چھوٹے ٹول بھی ہیں بڑے ٹول بھی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہے لیں اور اس کے علاوہ یہ امیوزمنٹ پارک سارا بچوں کے لئے اور بڑوں کے لئے بھی بلکیر پہ ہے بہت اچھے جو ہے کہ انہوں نے یہ ویل ہے ہاں آپ کو اوپر چل کے دکھاتا ہوں سارا خوبصورت سیٹ اپ ہے سارا لیکن کلوز ہے یہ بھی ابھی ابھی انہوں نے اس نے چلایا نہیں ہے اور مشکل یہ اس کو اپن کریں باقی چیزیں ساتھ ساتھ اپن کر رہیں تو خوبصورت اور یہ اچھا خوبصورت سارا سیٹ اپ ہے یہاں پر آپ اگر دیکھیں جو پیچھے بللنگ ہے اس بللنگ میں جو ہے کہ گارڈن ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا سارا اس میں جو ہے کہ پاوم ٹریز بھی ہیں اور شکاگو کے ویدر میں کوئی پاوم ٹری نہیں سروایب کر سکتا تو یہ انڈور سارا سیٹ اپ کیا ہوئے انڈور سارا گارڈن ہے بہت خوبصورت ہے اور اس جگہ پر اپنا ہے کہ جو بلو کپروں میں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں سب وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پر انفورس کر رہے ہیں کہ لوگ ماسک پہنیں اور ڈسٹنس رکھیں آپس میں یہ نیچے بھی کھڑی ہے وہ سائٹ بھی بندی کھڑی ہے یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کہ انفورس کر رہے ہیں کہ آپ ماسک پہنیں دوستو اس کے بعد ہم لوگ ادھر چلیں گے اس طرح فاؤنٹین وغیرہ بھی ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا اگلی آنے بھی قسطوں میں لے کے چلوں گا ملینیم پارک بھی دکھاؤں گا آپ کو میں برہمنگوم فاؤنٹین بھی دکھاؤں گا اور اس طرح جو ہے کہ اور جو چھوٹے موٹین کی لیکشورڈ ڈرائیو لیکشورڈ جو سائیکلنگ پارٹ ہے وہ بھی دکھاؤں گا سارا لیکن آنے والی ویڈیو میں صرف کہ وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو ساتھ ساتھ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاتا چلوں گا سب چیزیں اب اس ویڈلنگ کے اندر چاہتے ہیں اور میں آپ کو تھوڑے دکھنے کی چلوں گا اپنے ساتھ کو رہا اندر جا کے لئے ہوں گا جو اندر ریسٹورنٹ گویا سے وہ بھی سارے کلوڈ ہیں یہ فاسٹ بوٹ ہے سی ڈاپ کے نام سے یہ لوڈ ہے اور کسی طرح جو ہے کہ ٹکسی بوٹ میں آگے جا کے میں آپ کو تھاؤں گا ساتھ ساتھ بوٹ ہوں دیکھیں آپ یہ سب پہلے پیزا شافت سی ڈوک سے ریسٹورنٹ کو سارے کلوڈ ہیں ٹھیک ہے اور سینڈویش شافت پہلی سارا جو کچھ ہے سب کچھ کلوڈ ہے ریسٹورنٹ اپن نہیں وہ بھی اندر ایستہ ایستہ جو ہے کہ انہوں نے اپن کی سارا کچھ ہے ل Fengunun قدار کے سارا سی ڈاپ باد میں لیکن کو ابھی ص affiliate کا کچھ و co bar ریسٹورنٹ آہ باندھی میں اس کو اکونس ایستہ تو بے سارا کچھ کٹ ہرا ہے اور اس ماں کھوڑا ہاتھ و شخص اس لہرت کا اپن ناؤن سی ڈاپ کرسم کیا ہے انڈویش کی شاہوڑے و ہے آج جو جو در Beautifuludi 2004 feat. اور destرورنٹ آہ و نیٹن سینین ایسے ب میرے ویشویتار ص P اور آپ کو فیملی بنایا ہے بچوں کے لیے destination جو چینجنگ کا سٹ اپ بھی بنا ہوئے تھے یہ بندہ جو بات کر رہا تھا وہ اس کی بات کر رہا تھا یہ ہینڈ ڈرائر ہیں ائر ہینڈ ڈرائر ہیں اس کو یخمت کرو کہ یہ ڈرٹی ہو جہاں میں نہیں رہا ہوں دوستو مکڈانلز چال رہا ہے یہ مطلب جو اس طرح چیزیں مکڈانلز میں سے اویلیبل ہیں آپ کو مکڈانلز میں سے کھان سکتے ہیں باقی چیزیں اپنے پڑی چیزیں وہ ساتھ سالی تصرف تادیدان اس تائم میں سے بنا رہا ہوں اثر میں سارا بودھما دیں اب جس طرح یہ بوٹ ہے یہ لیکسر بوٹ ہے یہ آپ کو لمبے ٹور پر لے کے جائے گی اس میں کچھ بوٹ سائسی بھی ہیں جو آپ کو ڈیننریا لانچ پر لے کے جاتے ہیں آپ کو بوٹ کا جو ہے لیک کا ٹور کرواتے ہیں اور ساتھ جو ہے کہ آپ کو ڈینریا لانچ کرواتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میشیگن لیک پہ ہے نیوی پیرز اور میشیگن لیک جو ہے کہ یہ پانچ لیک کا ایک حصہ ہے جس میں لیک انٹائریو ہے لیک ایری ہے لیک ہورن ہے اور لیک سپیریئر ہے یہ پانچ لیک اکٹھی آپ اس میں انٹر لنکٹ ہیں ساری اور یہ لیکس جو ہے کہ اس ٹرائم دنیا کا دوسرا ویسے پہلا سب سے بڑا فریش وارٹر بائیو والیوم بنتا ہے اور ویسے جو ہے کہ دوسرا بنتا ہے فریش وارٹر کا سب سے بڑا زخیرہ جو ہے لیک بے کال کے بعد جو کے رشیہ میں تو یہ بہت بڑا پانی کا سیٹ اپ ہے اور یہ لیک بہت بڑی ہے حالی لیک میشیگن کی بات کریں تو یہ بہت بہت بڑی لیک ہے باقی لیکس ہوتا آپ چھوڑ دیں ان میں سے سپیریئر سب سے بڑی ہے تو آپ کو میں اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں یہاں پہ ایک انہوں نے فیسٹیبل سا کیا ہوئے اور میوزک بینڈ گروپ بہر آیا ہوئے لوگ انجوائے کر رہے ہیں سارے اور اس لکھ سٹال دکھنا بھی لگتا ہے دوستو وہ سامنے بھی یہ جو ریڈ سی چھوٹی سیپس میں اور یہ بھی جو سٹال لگا ہے یہ سارے بیئر کے سٹال دیں اور لکھر یہ لوگ سکتے سیل کر رہے ہیں ویسے جو ہے کسی بھی پارک میں کسی بھی پبلک پلیس میں جو ہے کہ لکھر پینا جو ہے کہ وہ اس پہ فائن ہے اور مطلب ہے ممانت ہے لیکن چونکہ ابھی یہ لوگ جو ہے یہاں پہ سٹال لگا کے اور گورنمنٹ کو ٹیکس لے رہے ہیں اور سارا کچھ تو اس لیے اٹس اوکے ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ورنہ جو ہے کہ یہ مطلب ایک افینس ہے اس طرح کہ آپ پلک پلیس میں پھی ابھی فیملی ہے بچے ہیں سب کچھ ہے لیکن چونکہ وہ گورنمنٹ کو ٹیکس میں رہے تو اٹس اوکے ٹھیک ہے بیج سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں آپ پی سکتے ہیں اور کیا کریں مزک انجوائے کریں مزک انجوائے کریں مزک انجوائے کریں دوستو وہاں سے آگے اگر آپ لوگ آئے ہیں تو یہ نیوی پیرز کا انڈ ہے اور اس طرف جو ہے کہ آ کے آپ بیٹھ سکتے ہیں ریلیکس کر سکتے ہیں اور خوبصورت سارا سٹا پیس کا اس طرف بلڈنگ میں بھی جو کچھ چیزیں تھیں ابھی فیلال وہ کلوز ہیں اوپن نہیں ہوئی اور آ کے آپ اپنے ریلیکس کر سکتے ہیں اپنے ٹائم گزار سکتے ہیں چاہیں تو یہ بابا جی کے ساتھ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں شکاگو میں ریسن جو آج کل ویسے بھی مسائل چل رہے ہیں کالے لوگوں کے اور سوید جو گورے ہیں ان کے درمیان تو آپ کو ہر جگہ میں شکاگو میں نا یہ ال جی کیو بیٹی والا جنڈا نظر آئے گا جو سارے چار پانچ سات رنگو والا ہے بیسیکلی یہ گیز کمیونٹی کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ لیسپیونز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ منیٹریز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کی جو سارے پیپل آف کلر جو ہیں سب کچھ ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اس میں ابھی مسلمز بھی ہیں کیونکہ منیٹری میں ہیں تو ان سب کو یہ ریپریزنٹ کرنے کے لیے یہ فلیگ انہوں نے بنایا ہے اور اس فلیگ کی وجہ سے جو ہے کہ اب ہر جگہ پر یہ نظر آئیں گے اور سپیشلی آج کل جس طرح کے واقعات چل رہے ہیں اور شکاگو خود جو ہے کہ ڈیموکریٹرک مطلب ایلینوی جو ڈیموکریٹرک سٹیٹ ہے تو ان لوگوں نے کافی اس بارے میں جو ہے کہ ایسی کے کام کے یہاں کے لوگوں کو سپوٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں نے کانا ایسی کے ساتھ ہیں ویسے بھی اگر بات کی ہے تو اشکاگو یا ایلینوی کافی بہتر ہے ریسزن کے حساب سے بھی اور باقی مسائل کے حساب سے بھی اور مسلم کمیونٹی کے حساب سے بھی یہ لوگ کافی دینی انتہار ہیں کافی بہتر ہے اشکاگو ایسی میں ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس جگہ میں ہیں اس کے حساب سے جو ہے کہ لوگوں کا رویہ بھی ہے اور ایلینوی اشکاگو میں ارحمدللہ السلام کے لاتے ہیں بہتر ہیں کافی بہتر لاتے ہیں دوستو یہ سب جو انجوائیمنٹ ہے یہ گرمیوں کی ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ جو ہی سردیاں آتی ہیں تو یہ سارا پانی جو اس میں سے کافی دور تک بلس کی تہجم دیتی ہے یہاں پہ بہتر شدید ہوا چلتی ہے یہاں پہ بہتر شدید سردی دیتی ہے آپ کو کوئی بندہ آیا نظر نوی آئے گا بہتر ہی کوئی تورروسکی آپ کو نظر نوی آئے گا اور جس طرح بھی یہ انجوائی کر رہے ہیں سکت 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 ہم یہیں گرمیوں کی بھی ہوگی ہے یہ گرمیوں کا سیزن بھی آپ کہنے کے میری سے شروع ہوتا ہے سٹمبر تک جا ہے سمٹمبر تک تک سکت ہے اس کے بعد سردی سے کافی جاتا ہے دیکھیں کس طرح یہ بتک جو ہے کہ انجوائے کر رہی ہے کیسی لہریں کیا ہے لیکن کچھ بروان نہیں وہ ان لہروں سے انجوائے کر رہی ہے دوستو واپسی کرتے ہیں ابھی سار سارے سے اور آپ تقریباً جس طرف بھی نیو پیرز کے جائیں جہاں سے بللنگ آپ کو نظر آئیں گی وہاں سے آپ کو ویلس ٹاور لازمی نظر آئے گا اور یہ ابھی ہم لوگ بیک سائیڈ پہ ہیں اس کی اور نیو پیرز کی بیک سائیڈ پہ اس طرح سے اگر اپنی گاڑی میں ہے تو پارکنگ کے لیے آپ یہاں پہ آ کے پارکنگ کرتے ہیں یہ سارا رائٹ سائیڈ پہ اندر جو ہے کہ پارکنگ کا انڈرگراؤن اور سارا پارکنگ ہے گاڑی پارک کر کے آپ آ سکتے ہیں باہر یہاں سے اور یہ ٹاپ پہ جو نظر آ رہا ہے ہم لے کے چلوں گا یہ انڈور گارڈن ہے یہ بھی دکھاؤں گا آپ کو مگلی ویڈیو میں اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اس طرف تو یہ کالا جو تھا یہ دو جو لڑکا لڑکی آ رہے تھے ان سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا پاس ویڈ ہے اور وہ ان سے ویڈ مانگ رہا ہے اس طرح روڑ میں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ نہیں ہیں کیا باتیں کر رہے تو اس طرح اس کو اس کی بس بھی چھوڑ کر چلی گی دوستو شکاگو کی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ لوگ لینئنٹ ہیں اور کافی اچھا جو ہے کہ سب کے لیے اب آپ دیکھیں ایک طرف یہ لوگ ہیں اور آپ اگر دیکھیں تو اسی جگہ پہ یہی پہ دوسری طرف آپ کو اپنے لوگ نظر آئیں جو انہیں خود ابایا پہنا ہوئے ہیں برکے پہنے ہوئے ہیں نہ ان لوگوں کوئی مسئلہ ہے اور نہ ان دوسری لوگوں کوئی مسئلہ ہے سب لوگ ایزی لی یہاں پہ جو ہے کہ رہ سکتے ہیں شکاگو کی یہ ایک بیوٹی ہے